وہ ہے اورل سیکس کا ایشو جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے اور وہ ہے صورت البقرہ کی آیت نمبر 187 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوحل لکم لیلت السیام الرفت الى نسائکن حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا ہن لباس لکم تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُن اور تم اپنی بیویوں کا لباس اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے ایک وہ مانا بھی ہے اور دوسرا اس حوالے سے پیکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میرے بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں سے ثابت ہی نہیں ہے سنن ابن باجہ میں حدیث ہے مردود روایت ہے منقطع ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیئے اور کہا کہ جی میہ بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے یعنی وہ کہتا ہے دیکھ ہی نہیں سکتے اگلی بات تو آپ چھوڑی دیں تو یہ حدیثی بلکل منقطع ہے اور مردود روایت ہے جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک سکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے بھائیو اسلام میں ایس سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی سوائے وہ قوم لوت والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور اڈریس کیا گیا اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب فتوہ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اپینین ہے وہ اجدہادی ایشو ہے اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نفس کی طرح بالکل فائنل ایتھارٹی نہیں مان سکتے اس کے لئے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں بارل اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزولف کرنا چاہیے کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں ایک ریویلڈ نالج جو بھائی کا علم ہے اور دوسرا ایکوائیڈ نالج دو نالج اوٹینڈ تھرھو اوبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس سائنس کا علم ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دے ہے تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ قرآن و عدیس میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفیکلی پروف ہے تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پرینٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے مثلا نمبر 39 علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا تائرہ کار اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بارل میں نے اشارتاں اب گفتگو کر دی ہے کل مند کے لیے اشارہ کافی ہے اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ آخر میں میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کرٹیکل ایشوز ہیں ان کو اڈریس کر دوں بڑے دو اہم مسائل ہیں تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی ازمائش سے گزر رہا ہوں ای میلز جو ہیں وہ سیکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں اس لیے بہت سات آٹھ اٹھ دن لگ جاتے ہیں میں جواب یعنی پہلے تو ایک دن میں میں دے دیتا تھا اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا گیا یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھئی جواب دیتے رہتے ہیں ورنہ وہ بھی دینی پڑے اور ویٹس ایپ کا جو اولادہ سے معاملہ میں نے تو وہ مسئیبت پالی نہیں ہوئی ہے کیونکہ میں اس کو منیج کر نہیں سکتا تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسیبلن کے پوائنٹ آف یو سے پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی کیا نکاح ٹوٹ جائے گا کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا کیونکہ امام نتیمیہ نے اس قسم کا فتوہ دیا اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے سارے تو نہیں مطلب جو اہل علم میں وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتوہ تھا ان کے نزدیک تو اس طرح سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا تو میں اس کو اڈریس کرتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں پانچ ہزار ننانوے فائی زیرو ڈبل نائن مسلم میں تین ہزار پانچ سو اٹھ سٹھ تھری فائی سکس ایٹ اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار ایک سو ایک سٹھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کومن عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے اسی طریقے سے رزاد کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے مشکات میں 3167 3167 کہ کم از کم پانچ مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا پانچ دفعہ کم از کم تو وہ محرمات عبدیہ میں داخل ہو جائے گا جن کا ذکر سورت النساء کی آیت نمبر 23 چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورت النساء آیت نمبر 23 میں ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں یعنی ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے دادی دادا اس طریقے سے چچا تایا مامو یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں سورت النساء نمبر 23 بھائیو اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی تو وہ احادیث منسوخ ہیں اور ان کی ناصق حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتوہ دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکال بھی ٹوٹ گیا ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی اور یہ سارا معاملہ حالکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق پانچ ہزار ایک سو دو صحیح مسلم میں تین ہزار چھے سو چھے اور مشکات میں تین ہزار ایک سو اڑھ سٹھ تری وان سکس ایٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرضاعت من المجاہ کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے یعنی زبان سے نہیں ہوں مانگ سکتا بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے اور وہ قرآن حکیم میں دو سال بتائی گئی ہے دودھ چھڑانے کی عمر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے اور وہ بھی صحیح مسلم کی عدیس کے تحت پانچ مرتبہ تو تب رضاعت کا رشتہ دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا ورنہ نہیں ہوگا تو آپ جو بڑا مردہ ہو تو دو سال کا تو نہیں ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائیڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا دوسرا اہم مسئلہ آج کا آخری وہ ہے میرے بھائیو ازل کا ایشو یعنی موڈرن لینگویج میں کنڈوم کا استعمال ازل عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو یعنی جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں ڈسچارج کے وقت وہ الگ ہو جائیں اس کو کہتے ہیں ازل اور اسی کی موڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم ہے فیملی پلاننگ کے پوائنٹ او ویو سے بھی استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے قطعا حرام ہے لیکن اگر عورت کی صحت کا ایشو ہو یا اولاد کی تربیت کے پوائنٹ او ویو سے کسی کے لیے کوئی رسٹکشن ہو وہ معاملہ الگ ہے اس کے اوپر وہ والا فتوہ نہیں لگے گا اور اس کے ثبوت میں میں تین حدیثیں پیش کروں گا تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو لوگ اس حوالے سے مرد اپنی نصبندی کروا لیتے ہیں یعنی سیکچولی بیسیبل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے جان بوجھ کے میڈیکلی کروا لیتے ہیں یا عورتیں اپنی یوٹرس نکروا دیتی ہیں اگر کوئی بیماری یا کینسر والا ایشو نہ ہو وہ الگ بات ہے کہ جی تاکہ جی ہمیشہ کے لیے معاملہ اسٹیپلش ہو جائے یہ قطعا حرام ہے اور بدعت قبرہ ہے یہ اللہ کی شریعت کو بدلنا ہے اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے سورة نسائد نمبر 119 کے تحت یہ قطعا حرام اور شیطانی فعل ہے کوئی مرد جو ہے اپنے آپ کو خصی کروا لے یا کوئی عورت اپنی یوٹرس اور ہم جو ہے وہ حمل کا جو ذریعہ ہے اس کا رحم اس کو نکلوا دے البتہ عزل جو ہے اس کی اجازت ہے اس کونٹیکس میں تین حدیثیں ہیں تینوں بخاری اور مسلم سے پہلی حدیث صحیح بخاری میں پانچ ہزار دو سو آٹھ مسلم میں تین ہزار پانچ سو اکسٹھ اور مشکات میں تین ہزار ایک سو چوراسی ہیں کہ جعب بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے منع نہیں فرمایا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں خبر پہنچی کہ ہم عزل کرتے ہیں یعنی بیویوں کے ساتھ جب صحبت کرتے ہیں تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے ہیں تاکہ اولاد نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا نبی پہ تو واجب ہوتا ہے منع کرنا اور یہ جعب بن عبداللہ وہ ہیں جو سیونٹی فور ہجری میں فوت ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سکسٹی ٹو ایئرز تک باست ساتھ تک زندہ رہے ہیں اور بخاری و مسلم کی کئی احادیث کے راوی ہیں اور ساتھ سب سے زیادہ سیونٹ احادیث رایت کرنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہے جعب بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام تو وہ کلیر کٹ کہہ رہے ہیں نہ قرآن میں اس کی حرمت آئی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزل کرنے سے منع کیا دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں چار ہزار ایک سو اٹیس مسلم میں تین ہزار پانچ سو چوالیس مشکات میں بھی موجود ہے تین ہزار ایک سو چھاسی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لونڈیوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور پھر ہم عزل کر لیا کرتے تھے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے عزل کرتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل نہ کرو کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے گی لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازے بازی کر لو جتنے معاملات مرضی کر لو جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری صحیح مسلم میں تین ہزار پانچ سو چھپن مشکات میں تین ہزار آٹھ سو پچاسی ایک صحابی نے ارز کیا کہ ہمیں چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کر لیا کرو اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے گی یہی ہوتا ہے وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں کٹے ہی تین بچے ہو جاتے ہیں پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا پتہ تو نہیں چلا کہ ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں اور سورہ شورہ کے آخری رکو میں آئے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت ختیجہ کے یا ایک سیدہ ماریہ ہے ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے وہ بھی فوت ہوگے آپ کی ساری اولاد حضرت ختیجہ سے ہیں باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بھی بے اولاد ہیں کیا ان کو اولاد کی تمنہ نہیں ہوگی سیدہ عائشہ کو سیدہ حفظہ کو ہوگی لیکن یہ ایکسکلوسیف اللہ تعالیٰ کا ڈسوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری لونڈی جو ہے وہ تو امید سے ہے حاملہ ہو گئی ہے آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو اولاد مقدر میں ہے وہ آ کر رہے گی اس کو کوئی نہیں روک سکتا تو یہ چیزیں یعنی انسان اگر سمجھتا ہے روک جائے تو ایسا نہیں لیکن یہ یاد رکھیں یہ لونڈیوں والا معاملہ ہے جو ازاد عورت ہے کیونکہ ہماری بیویوں تو لونڈیوں نہیں ہوتی ہیں تو ازاد عورتیں ہیں ازاد عورت کے ساتھ ازل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے مرد اپنی مرضی سے ایڈسین نہیں کر سکتا یہ ساری احادیث لونڈیوں سے لیٹڈ ہے ازاد عورت اور بیویوں کے معاملے میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے لہذا اس حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور کچھ اور روایتیں کہ ازل کرنا گویا کے زندہ بچے کو گار دینا ہے یا اولاد کا قتل ہے وہ تمام احادیث کراہت کے اوپر مبنی ہے یا پھر وہ منسوخ تصور کی جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں اور الحمدللہ اسی پہ امت کا اجماع ہے ازل کے جواز کے سب کے سب لوگ قائل ہیں جس کی موڈن فارم جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال ہے لیکن اگر ایک دفعہ پرگننسی ایڈنٹی فائی ہو جائے خواہ ایک دن کی ہو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی علیہ دے چالی دن ہی گزرے نہیں چالی دن دے اندر ایک دن کی بھی پرگنسی ہو اس کو ضائع کروانا قطعن حرام گناہ کبیرہ ہے اولاد کا قطل ہے خواہ ایک دن کی ہو کوئی اس میں نہیں ہے چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے بھئی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے بچہ بڑا کو ہو رہا ہوتا ہے روح کے ساتھ زندگی کا ایشو اور ہے روح کے بغیر بھی ایک زندگی ہے وہ ایشو اور ہے وہ بھی تو بچہ جو ہے ایک ایمبریو سے ایک جنین سے معاملات بڑھتے بڑھتے آگے جاتے ہیں تو وہ بھی ایک زندگی ہے روح کے ساتھ ایک اور زندگی ہے روح کے بغیر بھی زندگی اس کے اندر موجود ہے اسی لئے اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہو تو راجے کول جامعہ ترمزی اور ابودعود کی حدیث کے تحت یہی ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا اور لوگ کہتے ہیں زندہ پیدا ہوگا تو پھر پڑھایا جائے گا مردہ بھی پیدا ہو ماں کے پیڑ میں تو وہ زندہ ہی تھا نا ایکزسٹ تو کرتا تھا نا تو افضل کول یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا